موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حلا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ رب العالمین بسم صلات والسلام علی النبی الامی العربی القرشی الہاشمی المکی المدنی ابتہیت الہامی العبد المعید ورسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا فکلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وحل بیت الطیبین الطائرین المعسومین المظلومین لا صیمان بقیت اللہ فی الارضین و لانت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعدو قال اللہ تعالی و تبارک فی کتاب المجید و قرآن الكریم و هو قول اللہ حق و هو استقوش صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلقَ الرُّسُلُو فَضَّلْنَا بَعْذَهُمْ عَلَى بَعْذٍ مِّنْهُمْ مَنْقَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعْ بَعْذَهُمْ دَرْجَاتُ دُرُ alumni اور ان ایاموں میں دو عظیم ہستیوں کی ولادت با سعادت ہے یعنی آج کے دن سترہ رب الاول کو دو سادکین کی ولادت با سعادت ہے تو میں اس پرمسررت موقع پر آپ کی خدمت میں تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں بلخصوص ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں عزیز عالمان اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں تمہیتاً مقدمے کے طور پر میں آپ کو حالت حاضرہ کے مطابق ایک دو منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں یعنی یہ جو گزشتہ ہفتہ گزرا ہے اس کے متعلق میں ایک دو منٹ آپ کا لینا چاہوں گا عزیز عالمان تاریخ کے اعتبار سے ہمارے برادر اہل سنت بارہ ربی الاول کو عید ملادن نبی مناتے ہیں یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربی الاول کو ان کی آمند ہوئی ہے اور اہل تشریع یعنی ہم اہل جعفریہ فکر جعفریہ والے جو ہیں اہل بیدتحار علیہ السلام کے ماننے والے ہم ستارہ ربی الاول کو فقط رسول خدا کی آمند کے ہم قائل نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ایک اور معصوم ہے جس کے ذریعے دے ہمارے فکر کو پہچانا جاتا ہے یعنی جعفر امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہفتہ گزرا ہے بارہ سے لے کر ستارہ تک یعنی یہ جو ہفتہ ہے اسے ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے اور اس ہفتہ وحدت کے لیے ہمارے بزرگوان ہمارے علماء کرام ہمیں یہ تاقید کرتے ہیں کہ آپس میں مل جو قراب رہیں یعنی اتحاد کے ساتھ ہفرائے یہ ہفتہ وحدت کے نام سے منایا جائے تو الحمدللہ جو ہم نے دیکھا اور سنا الحمدللہ پاکستان میں اس سال بہت اچھے طریقے سے یہ ہفتہ وحدت منایا گیا ہے بارہ ربی الاول میں اہل تشریح حضرات اہل سنت برادران کا بہت اچھے طرح سے استقبال کیا ان کو فول پیش کیے ان کی ریلیوں میں جا کر شریک ہوئے سبیلیں کی اور ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ مہرم الحرام میں بھی اہل سنت برادران ہمارے ساتھ مل کر جس طرح یہ ہفتہ وحدت منایا ہے ہم نے ثبوت دیا ہے اہل سنت نے بھی ثبوت دیا ہے اسی طرح مہرم میں بھی سارے مل کر ثبوت دے اور دشمنوں کی سادش کو انڈا کام کرے واقعی نظیتہ نے مند کیونکہ اس کا حکم وحدت کا حکم ہم خود خداون مطال سورہ آل عمران میں اچھا سمناتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور ایک آپس میں تفرقہ مت فیلاؤ اور ہمارے علماء اکرام آگائے ہمینی سے لے کر آگائے بہجد جو بڑے عارف تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جو بھی شخص کوئی بھی شخص اگر مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں چاہتا وہ مسلمان نہیں ہے تو بس ہمیں یعنی ملک جن کر رہنا ہے اتحاد کے ساتھ ہمیں سرزمین وطن پاکستان کی حفاظت کرنی ہے سلوات پڑو محمد وعال محمد عزیز اللہ عزیز علمان میں اپنے موضوع کی طرف آؤں پروردگار کا سورہ بکرا کی آئے دو سو تکن میں ارشاد ہو رہا ہے پروردگار فرما رہا ہے تلقر رسلو فضلنا بعضہم علا بعض منہم ہم نے رسولوں میں سے بعض پر فوقیت دی ہے برطری دی ہے عظمت عطا کی ہے من قلم اللہ اور ان میں سے بعض سے پروردگار نے کلام کیا ہے ورفع عبادہم درجات اور کچھ کے پروردگار درجات کو بلند کیا ہے یعنی ان کو عالی مقام عطا کیا ہے تو یہاں پہ اس عدید سے اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ پروردگار نے اپنے انبیاء میں سے بعض کو بہت زیادہ عظمت عطا کی ہے لیکن نتیجہ نے من یہ جو عظمت ہے یہ جو مقام پروردگار رتا کر رہا ہے یہ عہدے کے لحاظ سے نہیں ہے کہ نبی ہونے کے لحاظ سے نبی ہے رسول ہے امام ہے نہیں حضرگانے من کیونکہ ہم دیکھیں سیدہ زہرہ کو نہ نبی ہے نہ امام ہے نہ رسول ہے لیکن سیدہ کی عظمت اس کے بارے میں صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ خدا من مطال نے ہماری دادی زہرہ کو تمام انبیاء سے افضل خلق کیا ہے تو بس اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو مقام پروردگار دے رہا ہے یہ اوتے کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ کردار اور عمل کے لحاظ سے واقعی ناظیدہ نمان یعنی ہمارے رسول خدا کو پروردگار نے جو تمام انبیاء پر برطری دی ہے عظمت عطا کی ہے یہ ان کے کردار اور عمل کی وجہ سے ہے کیونکہ اور نبیوں نے اور رسولوں نے دین کی بہت خدمت کی لیکن جب ان کو عذیتیں دی جاتی تھی ان کو تکلیفیں پوچھائی جاتی تھی تو بلاکر وہ مجبور ہو کر اللہ سے اپنی امت کے لیے بدعا کرتے تھے لیکن ہمارے سرکار مصطفیہ وہ ہیں جن کو کبھی پتھر مارے جاتے ہیں کبھی ان پر کچھرہ فکا جاتا ہے کبھی ان پر ہزیار کی تحمد لگے جاتی ہے لیکن سرکار مصطفیہ وہ نبی ہے کہ کبھی بھی اپنی امت کے لیے بدعا نہیں کی بلکہ خدا ہمیں سا یہی دعا کرتے ہیں بارِ الٰہ یہ میری امت ناداد ہے تم ان کی باقشش فرماؤ واقعی نظیدان یہ ہے ہمارے رسول یہ سرکار دو عالم تاریخ میں آپ پڑھ لیں جہاں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کسی بھی ختم میں کسی بھی فرقے میں کہ رسول خدا نے کسی کے لیے بھی بدعا کی چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو بلکہ خدا سے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں خدایا یہ میری امت ناداد ہے یہ میری عظمت کو نہیں جانتے تو ان کی بقشش فرماؤ کتنا ہمارا عظیب اور کریم ہمارا نبی ہے جس کو پرودگان رحمت لیلعالمین نبی بنا کے دیں جائے عزیزان من اس لیے تو ایک واقعہ ہے کہ جب رسول خدا نے مکہ سے اجرت کر کے جب رسول خدا کو ان کفار میں مشرک نے اتنی عذیت ہے نہیں تقلیف ہے نہیں جب رسول خدا مکہ سے اجرت کر کے مدینے آتے ہیں مکہ میں جب سے رسول اجرت کر جاتے ہیں مکہ میں کبھی بارش نہیں یہ ہوتی ہے رسول خدا کی درکت اور عزمت جب رسول خدا وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ رحمت ہی ختم ہو جاتی ہے عزیز آنیمن تو مکہ والے دوسرے کے ساتھ مل کر یہ ہی کہتے ہیں کہ شاید رسول خدا اپنے ساتھ رحمت لے گئے آجا چلے مل کر رسول خدا کو کہیں کہ ہمارے لئے دعا مانگیں کہ مکہ میں بارش ہو جائیں عزیز آنیمن یہ جملہ کہنے کا حق ہے کہ یہ دیکھیں کہ رسول خدا کی عظمت کو جانتے ہیں چاہے جتنے ہی دشمن ہیں کافر ہیں مشرق ہیں کتنی رسول خدا کو تکلیم پہنچائی ہیں لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ رحمت العالم نبی ہیں کہ اگر ان کے در پر جائیں تو یہ ہمیں واپس کھالی نہیں پڑتا ہی عزیز آلیمن روایت میں ملتا ہے کہ اس کے بعد یہ جاتے ہے رسول خدا کی خدمت میں حتیٰ کہ آپ نے ہجرت کی ہے مکہ میں بارش نہیں برس تو آپ خدا سے ہمارے لئے دعا مانگے عزیز آلیمن اگر اسی جگہ پر کوئی اور آدمی ہوتا اگر عام انسان ہوتا تو کہتے آپ نے مجھے کسرے تکلیف ہی نہیں جاؤ یہاں سے دفعہ ہو جائیں نہیں یہ ہمارے کائنات کے یہ نبی ہیں یہ رحمت العالم نبی ہیں یہ خدا کے وہ نبی ہیں جو کسی دشمن کو بھی واپس نہیں موٹا دے خالی نہیں واپس کرتے بلکہ خدا سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ بارہ اللہ تجھے واسطہ ہے مجھ محمد کا مکہ میں بارش برسا دے یہاں سرکار دو عالم کے ہاتھ دعا کے نئے آتے وہاں پر بارش برس چھرو ہو جاتی ہے یہ ہے رسول خدا جو دشمن کو بھی ان کی مشکل کو حل کرنے والے رسول خدا ہیں اور امیر المؤمنین سے منقول ہے کہ رسول خدا کو میں نے ایک دعا سنا کہ رسول خدا اپنی عظمت بیان جاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا وند مطال پروردگار کائنات میں مجھ جیسا کسی کو کریم ترین اور افضل ترین خلق نہیں کیا تو امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کی خدمت میں عدد کیا یا رسول اللہ فأنت افضل اور جبرائیل کیا آپ افضل ہیں یا جبرائیل تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ پروردگار خدا وند متعال اپنے نبیوں کو رسول کو انبیاء کو اپنے مقرب فرشتوں پر فضیلت دی ہے لیکن مجھ محمد کو تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے اور یا علی یہ فضیلت میرے بعد آپ کے اور آپ کی اولاد کے لئے عزیز رسول خدا وہ ہیں جس کو پروردگار نے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے اور رسول خدا کی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جتنا مقام رسول خدا کو ہے یعنی جیسے رسول خدا کو پروردگار نے تمام انبیاء سے افضل بنایا ہے فضیلت ایسے ہی ہمارے عائم آتحار علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے سلوات پڑھو محمد اللہ سلام عزیز عزیز یہاں تک سلسلہ نہیں رکھا کہ پروردگار نے رسول خدا کو انبیاء سے افضل خلق کیا ہے اس کو انبیاء پر فضیلت دی ہے نہیں عزیز بلکہ یہ تو خدا کا وہ نبی ہے اس سے کبھی پروردگار اس سے نام لے کر کبھی کلام نہیں کیا بلکہ ہمیشہ علقابات کے ساتھ اپنے حبیب کو پکارا ہے عزیز 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 اور نبیوں کو پروردگار ان کے نام لے کر ان سے کلام کیا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے خدا کا کلام ہو رہا ہے قلنا یا آدم مسکن انت وزوج جی کل جنت اے آدم تم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس کے بعد اسی طرح حضرت نو علیہ السلام سے پروردگار کا کلام ہو رہا ہے یا نور احبت بسلام منہ اے نو ہماری سلامتیوں اور برکتوں سے اپنی کستی میں سوار ہو جاؤں اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا کا کلام ہو رہا ہے یا ابراہیم بے شک آپ نے اپنے خواب کو سچا ثابت کر دکھا اسی طرح حضرت مریم سے خدا کا کلام ہو رہا ہے یا مریم مکتنی لی رب اے مریم تم بڑی آجتی سے اپنے رب کی عبادت کرتی اسی طرح حضرت موسی سے پروردگار کا کلام ہو رہا ہے یا موسی اے موسی میں دونوں جہانوں کا میں رب اور مالک ہوں یہاں پروردگار یہ کہہ سکتا تھا کہ یا قلیم اللہ لیکن پروردگار کہہ رہا ہے یا ابراہیم یا موسی یا ابراہیم یا آدم بس معلوم ہو رہا ہے کہ سے پروردگار ان کے ہلکہ بات کبھی کہہ رہا ہے کہ یا سید وال قرآن حکیم کبھی کہہ رہا ہے کہ ایک مضمل اے مدسر اے تہا ایک عملی اڑنے والے اور کبھی اگر اللہ کے محبت اور عشق میں اللہ کا حبیب ان کی تمام بہت زیادہ عبادت کرے تو وہاں پر بھی پروردگار نام نہیں لے رہا بلکہ اگر کتاب کر رہا ہے تو کہ رہا ہے اے میرے حبیب اب عبادت تو کرو لیکن دوڑا آرام بھی کرو عزیزان من یہ ہیں رسول خدا اللہ کی محبت کو سلام ہے اپنے حبیب سے اتنی محبت کر رہا ہے کہ ان کو ان کی تکلیف برداش نہیں ہو رہی حالانکہ عبادت تو وہی اللہ کی کر رہا ہے کوئی کوئی اور کام نہیں کر رہا اللہ کا حبیب تو اللہ کو برداش نہیں ہو رہا ہم نے حبیب کے لیے تو وہاں پر آئے اپنا لوگ کی نہیں عزیزان من در بھی عبادت رہا ہے لیکن خدا کہہ رہا ہے عبادت بھی کرو لیکن تھوڑا آرام بھی کرو اللہ کی محبت کو میں سلام کہوں گا اللہ اکبر ہمارے لئے اور انسانوں کے لئے تو پروردگار بار بار یہی کہہ رہا ہے عقیم السلات عقیم السلات آجاؤ نماز قائم کرو لیکن اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے نماز بھی پڑھو تھوڑا آرام بھی کرو عزیز آن یہ اللہ کے حبیب اللہ کی محبت قربے دیکھو دو قربان جاؤ اللہ کی محبت اور میں اللہ کی محبت اور حبیب سے جو اللہ کی محبت ہے چھوٹا واقعہ بتاؤ حضرت موسیٰ کا دور حضرت موسیٰ نبی کا دور تھا تو حضرت موسیٰ کو پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ یا موسیٰ فلا جگہ پر ایک بستی ہے وہاں پر جاؤ ایک میرا نیک بندہ وہاں پر فوت ہو گیا ہے اس کی وفات ہو گئی ہے جب حضرت موسیٰ وہاں جاتے ہیں اس بستی میں پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی نیک بندہ وفات کر گیا ہے تو وہاں پر بتائی جاتا ہے یہاں پر کوئی نیک بندہ وفات نہیں کر گیا پھر یہ اللہ کی برگاہ میں آتا ہے یا اللہ یہاں پر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی نیک بندہ وفات نہیں کر گیا تو اللہ کا آواز ہو وہاں پر دکل باب کرتے ہیں تو وہاں پر بتائی جاتا ہے نیک بندہ تو نہیں گناہ گار بندہ ہے وہ وفات کر گیا ہے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ پریشانی کے عالم میں آتے ہیں اللہ سے دعا ماتے اللہ سے کلام کرتے ہیں کہ پرودگار آپ نے کہا نیک بندہ وفات کر گیا ہے لیکن یہاں پر بتا جاتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے اللہ کی آواز آتی ہے یہ لوگ بھی صحیح ہیں میں بھی صحیح ہوں حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیسے اللہ کی آواز آتی ہے کہ موسیٰ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گننگار ہیں لوگ کو عذیت دینے والا ہیں لیکن اس کا جو ایک عمل ایسا تھا جو مجھے بہت پسند آ گیا اس کی وجہ سے میں نے اس کو گناہ والی لسٹ میں نکال کی ہے اس کا عمل یہ تھا کہ جب یہ بھی صحیفہ پڑھتا تھا جب بھی صحیفہ پڑھتا تھا اور صحیفہ پڑھتے پڑھتے جب یہ میرے حبیب کا نام دیکھتا تھا محمد مصطفیٰ کا نام دیکھتا تھا تو اس کو چون کر اپنے آنکھوں پر لگاتا تھا تو مجھے یہ عمل پہت پسند آیا اس کی وجہ سے حبیب سے اللہ کی محبت ہے جس کے نام کو کوئی چومتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر اس کی صحت پر کوئی چلے تو اس کو پروردگار کیا عطا کر دے گا اللہ عزیز آنمان یہاں تک بھی سلسلہ نہیں رکھتا کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو ان کے نام سے نہیں پکارا بلکہ اپنے حبیب کو ایسا موجزہ دیا ہے کسی ایسا کسی اور نبی کو نہیں دیا کیونکہ عزیز آنمان جو حضرت موسیٰ کو معیزہ ملا یعنی اس کا جو لاتھی سے اس کا سام بن جاتا تھا حضرت عیسیٰ کو موجزے دیئے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا یہ ان کے موجزات اپنی جگہ پر تھے یعنی ان کے زمانے تک محدود تھے ان کے زمانے گزرنے کے بعد وہ موجزہ ختم ہو گئے لیکن سرور کائنات جو سرکار کو موجزہ دیا ہے پروہ دگان نے وہ ایک ایسا موجزہ ہے تا قیامت باقی رائے گا یعنی قرآن جیسی عظیم کتاب اور نبیوں کو تو کتاب صحیح دیئے لیکن انہوں میں رد و بدل ہوا ہے تعریفیں ہوئے ہیں کمی پیشی آئی ہیں لیکن قرآن ایک ایسی کتاب جس میں کوئی تعریف نہیں ہوئی اس کے بارے میں خود خدا نے مطال سورہ چورہ میں ارشاد فرمارہ آئے ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں قرآن کی حفاظت کرنے والے واقع عزیزان من قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آج بھی ہماری لئے ایک زندہ موجزہ ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو زندہ موجزہ ہے قرآن جیسی کتاب نہ پہلے تاریخ میں گزری ہے نہ آج موجود ہے قیام تک قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا عزیزان من اور عزیزان من اب دیکھیں کہ پروہ دگان نے جس حبیب کو جس نبی کو اتنے کمالات دیئے ہیں کہ رحمد العالمین نبی بنایا اور تمام انبیاء سے ان کو برطری دی فضیلت دی اس کے نام لے اس کو نہیں بکارا اور ایسا مجزہ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا اتنے کمالات دینے والا نبی اتنے کمالات دینے والا اللہ اپنے حبیب کو دیکھیں کہ کس معاشرے میں بھیج رہے ہیں عزیز من ہم دیکھیں کہ اس معاشرے کی حالت کیا ہے اس معاشرے کی کیفیت کیا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ اس معاشرے میں ہر مرائی پائی یعنی اس میں شراب قتل غارت زنا حتی کہ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائیں تو وہ کئی دنوں تک اپنے گھر میں پڑے رہتے گروہ عرب آپ رسول خدا کی آمد سے پہلے آپ سارا میں زندگی کرتے تھے جہاں پر زہریل ساب تھے آپ گندہ بانی پیتے تھے بدمزہ گزہ کھاتے تھے اور گناہوں سے اجتنام نہیں کرتے تھے اور آپ کی یہ حالت تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے یہ اس وقت کے حالات ہیں جب رسول خدا کی ولادت نہیں ہوئی ہے اور جب رسول کی ولادت قریب ہوتی ہے جب سرکار کے آنے کی آمد قریب ہوتی ہے تو روایت ہمیں ملتا ہے کہ جو خوشک دریات پانی میں بننے لگتے ہیں اور جو بنجر زمین ہیں وہ آباد ہونے لگتے ہیں اور وہ خوشک درخت سرسرد اور شاداب ہونے لگتے ہیں اور گھتوں کے مجسم زمین پر گرنے لگتے ہیں عزیز علیہ مل پروردگار جو کائنات کا مالک ہے جو سب سے آلہ اور اولہ ہے وہ اپنے حبیب کبریہ امام الانبیاء سید الملکلین باعث تکلیق ہر جزو کل خیر البشر موشن کائنات آمنہ کے لال زہرہ کے بابا حسنیم کے نانا علی بن عبی طالب کے باعی حضرت محمد مصطبی اور عحمد العالمین نبی بنا کے بھیجائے عزیز علیہ اس پاسرے میں رسول خدا کو پروردگار رحمت العالمین نبی بنا کے بھیجائے اور جب سرکار کی آمن ہو جاتی ہے تو مکہ تاریخ اور اوندھائیوں سے بھرا ہوتا ہے عزیز علیہ عمد اس میں روشنیاں آم جاتی ہیں بس وہ روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں مکہ پر نور ہو جاتا ہے اب دیکھیں کہ عزیز علی عمد جس معاشرے میں رسول خدا کو پہلے قرآن میں فرما دیا ہے کہ یہ میرا حبیب آپ کے لئے آئیڈیل ہے ایک آپ کے لئے بہتری نمون عمل ہے عزیز علی عمد اور اپنے تو اپنے لیکن دشمن و کافر و مشرق بھی کہنے پر مجبور ہو جائے بے شک آپ امین اور صادق ہیں و اور اس کے بعد رسول خدا کو رسول خدا کے اخلاق کو دیکھیں کمال کا اخلاق کے مالک ہیں میرے حضور اور اللہ کے حبیب اتنا اخلاق رکھتے ہیں اخلاق کے بارے میں بھی پروردگان نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب کا اتنا اخلاق کسی کے پاس نہیں ہے عزیز علی من کیونکہ اخلاق ایک بہت ضروری چیز ہے جس کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ کامیاب انسان نہیں ہے اور جس کے پاس اخلاق ہے وہ کامیاب انسان ہے کیونکہ اخلاق انفان کو کمال تک پہنچاتا ہے ایک اخلاق ہمارا ذریعہ ہے وسیلہ ہے اخلاق کیونکہ بعض لوگ کو ایسے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے اخلاق ان کا اچھا رہتا ہے لیکن اپنے گھر وائیوں کے لیے ان کا اخلاق اچھا نہیں رہتا کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ چاہے وہ کتنا ہی لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ کامیاب انسان نہیں ہے کیونکہ بعض وقت تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جب دھر درشتہ ہے ایک صحابی رسول ہے جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو رسول خدا نالین اپنے پاہوں میں نہیں لیتے ہیں ستر ہزار ملائک آتے ہیں اور وہاں پر رسول خدا نماز پڑھاتے ہیں لیکن جب تدفین ہو جاتی ہے تو رسول خدا اپنے اصحاب کو یہ فرماتے ہیں کہ جنازے پر نالین نہیں پہنی دی جس کے جنازے پر ملائک شریک ہوئے ہیں جس کے جنازے کو آپ نے تدفین کیا ہے اس پر فشار خبر تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان کا اخلاق باہر اور لوگوں میں تو اس کا اخلاق اچھا تھا لیکن ان کا اخلاق اپنی بیوی کے باہر میں ملتا ہے کہ رسول خدا جب بھی کسی سے ملتے تھے جب بھی کسی گلی سے گزرتے تھے تو مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے یہی روش امیر المؤمنین کی بھی رہی ہے کہ جب امیر المؤمنین کسی گلی سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے امیر المؤمنین ہستے ہوئے ہیں مسکرہ رہے ہیں تو کسی نے امیر المؤمنین سے کہ یا امیر المؤمنین آپ کی یہ عادت مجھے بہت پسند ہے لیکن ایک عادت مجھے آپ کی سمجھ نہیں آرہی امیر المؤمنین نے فرمایا کون سی عادت وہ شخص کہ آپ چاہے کتنا گم گین ہو لیکن پھر بھی اور رسول خدا کی محبت اللہ کے بعد علی ابن تعالیف سے ہے جب رسول خدا میراج پر جاتے ہیں آخری جمعات کی حمد تمام اور جب سروار کائنات میراج پر جاتے ہیں اور میراج کر کے جب واپس آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کون سے لہجے میں کلام کیا ہے تو رسول خدا کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ سے ایک سوال کیا کہ یہ لہجہ آپ کا کون سا لہجہ ہے تو پروردگار نے کہا کہ جب آپ اس جگہ پر آئے سطرت المنتحہ یعنی وہ جگہ جہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے جہاں پر نہ جبرائیل آسکتے ہیں نہ کوئی نبی آسکتا ہے کوئی بھی آ نہیں سکتا جب آپ وہاں پر آئے تو میں نے مشاہدہ کیا میں نے آپ کی دل میں دیکھا کہ میرے بعد آپ کی محبت علی ابن طالب کے لئے ہے سب سے زیادہ میرے بار علی ابن طالب کی لئے آپ کی محبت ہے تو میں اس لئے علی ابن بھی طالب کے لئے میں آپ سے کلام کیا بس دعا پرودگار سے بیعکی محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور اتا فرما پرودگار بیعکی محمد والے محمد کے صدقے میں یہ جشن جس مومن مومنات جس نے بھی سنا پرودگار ہم نے پڑا ہے پرودگار بیعکی محمد والے محمد کے صدقے میں جہاں کہیں بھی جشن صدقے میں حصہ لے رہا ہے پرودگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما پرودگار ان کی مال و عزت میں عبرو فرما پرودگار بیعکی محمد والے محمد کے صدقے میں جہاں کہیں بھی تشیعہ شیعہ حیدر قرار موجود ہیں ان کے مال عزت عبرو میں پرودگار ان کی حفاظت فرما بیعکی محمد والے محمد کے سبقے میں پرودگار دین اسلام کو ترقی اطاف فرما ملت تشیعہ کو ترقی اطاف فرما دشمنان اسلام کو نسک نابود فرما اور ہمارے اقا ہمارے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل اطاف فرما بحق زہر ابیہ و بعلیہ و منوہ و بیسیل مستویم